اسلام علیکم تربوز کے اتنے فائدے ہیں کہ دنیا کی ٹاپ سپر فوڈ ہے لیکن آج کل اس کے اندر شورو ہوگا ہے کہ انجیکشن لگ رہے ہیں لال کرنے کے لیے اور اگر لگ رہے ہیں انجیکشن تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے اسانسا ٹیسٹ ہے آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں پہلے دیکھ لیں تربوز کا کون سا حصہ کھانا چاہیے تربوز ایک ایسا پھل ہے جس کے تقریباً سارے حصے ہی کھانے والے ہیں کتنے حصے ہوتے ہیں تین حصے چھلکا جو باہر لگا ہوتا ہے اس کے اندر کھانے والا پلپ اور بیچ تینوں چیزیں جی ہاں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے تربوز مشہور ہے یعنی کہ تربوز کی پلپ جو فروٹ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر پانی بہت ہے تو آپ کو یہ ہائیڈریٹ رکھتی ہے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہی ہونے دیتی چونکہ پانی بہت زیادہ ہے اس لیے اس کے اندر کیلوریز کم ہیں کے اندر تقریبا ان کیلوریز اگر آپ ایک کپ کے حساب سے دیکھیں تو پنتالیس کیلوریز ہوتی ہیں لیکن ایک خاص کمپاؤنڈ ہر فروٹ کے اندر ہوتا ہے جو دوسروں میں کم ہوتا ہے تربوز کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہے ال سٹرولین یہ ایک باکمال چیز ہے ال سٹرولین کیا کرتا ہے یہ آپ کو جسم کے اندر نائٹرک اوکسائیڈ کو بڑھا دیتا ہے نائٹرک اوکسائیڈ جب آپ کی جسم کے اندر زیادہ آتا ہے تو آپ کی جسم کے اندر جتنی بھی خون کی نالیاں ہیں وہ کھل جاتی ہیں یعنی کہ وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں جس کے وقت سے آپ کا جو بلڈ ہے صحیح طریقے سے پاس اوڈ ہوتا ہے آپ کا بلڈ پریشر نورمل ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی کے اندر ہونے والے جتنی بھی انفلمیشن ہے یا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر سٹرولین والے تربوز کے ساتھ اگر آرجنین کا کوئی سورس بھی شامل کر لیا جائے جیسے چکندر، کھیرہ ہے، سیلوری ہے تو ان کو بھی اگر تربوز کے ساتھ اکٹھے یا روٹیشن میں شامل کر کے آپ استعمال کریں تو بلڈ پریشر کے اوپر کابو پا سکتے ہیں تو بلڈ پریشر کے علاوہ جو مردانہ ایک خاص طور پر جو طاقت ہوتی ہے اس کو یہ بہت بوسٹ ملتا ہے اس کے اندر موجود وائٹمن ای، سلینیم، زنگ اور سٹرولین یہ چار کمپاؤنڈ اور نیوٹرز ایسے ہیں جو مل کے ایک قدرتی کشتہ بناتے ہیں تو جب یہ بلڈ فلو آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پورے جسم کے اندر توانہ ہی بھر جاتی ہے تو آپ کا امنیوٹی سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے ویکنیس بھی ختم ہوتی ہے جب خون کا بہاؤ اچھا ہوتا ہے تو یہ دل کے لیے بھی ٹھیک ہے بلڈ پریشر کے علاوہ یہ کلسٹرول کے لیے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ تربوز کے اندر ایک بہت امپارٹن کمپاؤنڈ ہے جس کو لائکوپین کہتے ہیں لائکوپین کی بڑی اچھا مقدار جسم میں جانے کے وجہ سے نائٹ بلائنڈر سے بچ سکتے ہیں یا عمر کے آخری حصے میں ہونے والی نظر کی پرابل سے بچ سکتے ہیں مگنیشی اور پوٹیشیم یہ دو آپ کے دل اور بلڈ پریشر کے لیے کمال کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو نیم نہیں آتے جن کا سرکیڈیا وردم خراب ہے یعنی کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح سوتے ہیں ان کے لیے مگنیشیم بہت ضروری ہے تربوز کا استعمال کریں نین بہتر ہو جائے گی وائٹامن سی آپ کو سارا دن ہر روز چاہیے تربوز اس کا ایک بہترین سورس ہے وائٹامن سی اور وائٹامن اے اور وائٹامن ای یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو تینوں انٹائی آکسڈنٹ بھی ہیں جسم کی توڑ پھوڑ کو بھی کم کرتے ہیں اور جسم کا ایمیونٹی بوسٹر بھی ہے اور تو اور یہ کینسل کے اگینسٹ بھی بڑے افیکٹیو ہے کیا تربوز کے جو بیج ہے ساتھ وہ کھا لینے چاہیے تربوز میں تین طرح کے بیج ہوتے ہیں ایک بلکل سفید بلکل چھوٹے چھوٹے جو آپ مزے سے کھا جاتے فیل بھی نہیں ہوتا دوسرے درمیانے سائز کے تھوڑے سے کرنچی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہو لیکن کچھ تربوز کے اندر بیج بڑے سائز کے ہوتے ہیں جو آپ کھا لینے سکتے ہیں بڑے بیج جو آپ کو نگلنے کے اندر دشواری پیش آتی ہے ان کو آپ روز کر لیں یعنی کہ ان کو آپ چار مغز کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں تربوز کے اندر موجود جو بھی بیج ہیں وہ اس کے اندر بھی وائٹمالز اور منیرلز وہی ہیں جو کہ ہمارے نٹس کے اندر پایا جاتے ہیں تربوز کے بیج ہیں یہ پروٹین کا بھی اچھا سورس ہے جیسے سارے بیج ہوتے ہیں ان کے اندر پانی بھی کم ہوتا ہے دوسرا زنک مگنیشم آئرن کا سورس بیج بھی ہیں تو آپ کو جو فوائد تربوز کھانے کے مل رہے ہیں آلموس وہی فوائد آپ کو بیج سے بھی مل رہے ہیں اس کے ساتھ سا زنک سلینیم اور آئرن جب اکٹھے آپ کو سیڈ سے ملتے ہیں تو آپ کی جسم میں موجود لبیڈو ہارمون جس کے وجہ سے آپ کی فریٹیلٹی انہانس ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ مردانہ کمزوری کے مرض کی وجہ سے پریشان ہیں یا دوچار ہیں تو آپ تربوز کے بیچ کے استعمال کر کے اس کے پر قابو با سکتے ہیں یہ تربوز کا جو باہر والا چھلک ہے یہ اتنا موٹا چھلک ہے تو کیا اس کو پھینک دے اگر تو آپ کے گھر میں جانور ہیں تو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں جو باہر والا چھلک ہے اس کو پکایا بھی جا سکتا ہے اس کی نیوٹیشنل ویلیو اس کی افادیت بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ ایک پھل کی ہے اس کو صرف باہر والا ہرا حصہ اگر آپ پیل کر دے کیونکہ یہ گلتہ مشکل ہے جو اندر والا اس کا جو گودہ سا نکلتا ہے اس کو کاٹ کے جیسے آپ باقی سبزیاں پکاتے ہیں آپ ویسے ہی سبزی پکائیں اس کے اندر بھی وہ سارے منرلز اور ویٹامنز موجود ہیں جو کے دوسرے سبزیوں کے اندر ہوتے ہیں اب ایک ایسا پھل جس کے سارے حصے کھانے والے ہیں پہلے چھلکہ اتاریں اس کو سبزی کے لیے رکھ لیں اندر سے پلک نکالیں تھنڈا کر کے کھائیں ایزا فروڈ سیڈز نکالیں ایزا پروٹین کنزیوم کریں تو یہ ہے سوپر فوڈ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تربوز کے ساتھ پانی نہیں پینا یا پانی پیا تھا تو تربوز کے ساتھ اس لیے ایزا ہو گیا دیکھیں تربوز کھانے سے ایزا نہیں ہوتا بلکہ تربوز کے ساتھ جو کنٹیمنیشن جڑی ہوتی ہے جیسے کہ آپ تربوز خریدنے جاتے ہیں اور آپ چکٹ لگواتے ہیں تربوز میں کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے یا تربوز گرمی میں پڑھنے کے وجہ سے خراب ہو چکا ہے تربوز تو میٹھا ہوتا ہے تو کیا شگر کے مریض اس کو کھا سکتے ہیں شگر کے مریض اس کو موڈریشن کے اندر کھا سکتے ہیں تو اس کے ایک کپ کے اندر تقریباً آٹھ گرام کاربوئیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ تقریباً آپ فرنڈلی ویئب کرتے ہیں تو آپ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں تو آپ ایک دو کا وقفے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تربوز کا کیا ٹیسٹ ہے کیسے کہ اس کے اوپر انجیکشن لگا ہے رنگ والا یا نہیں لگا تو سب سے پہلے میں نے ماہرین سے بات کیا ہے تو جہاں آپ نے انجیکشن لگایا ہے وہ جو نیڈل وہ سوئی آپ نے کھب ہوئی ہے تو اس تربوز کے اندر کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ وہ اس سراخ کو بند کر دے بلکہ وہ سراخ کے ذریعے بیکٹیریا بھی اندر جائیں گے اور اندر سے رس بھی باہر آئے گا اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ جب آپ حلائیں گے تربوز کو اٹھائیں گے وہ براؤن ہو چکا ہوگا اور رس باہر آئے گا اور اس کے اندر سے سراند آئے گی اور وہ تربوز خراب ہونا شروع ہو جائے گا لہٰذا جب بھی آپ تربوز لیں اس کو چیک کر کے دیکھ لیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسا سراخ تو نہیں ہے اس کو ہر طریقے سے پلٹ کے دیکھیں اگر کچھ گھنٹے کے پہلے اس کے اندر ایسی حرکت ہوئی ہے سکرین کی یا رنگ کی انجیکشن لگا ہے تو اس سراخ سے وہ رس ضرور باہر آئے گا تربوز کے اندر آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کلر نظر آئے گا یہ فکر والی ضرورت نہیں یہ وہ جگہ ہے جو کہ زمین کو لگتی ہے آپ اس کو بجا کے دیکھتے ہیں یہ جب بجاتے ہیں تو اگر تو یہ ٹن 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 کر کے بجتا ہے اس کا مطلب یہ کچھ ہے اور اگر یہ پھس 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 کر کے بجتا ہے اس کا مطلب یہ اوور رائپ ہے لیکن اگر یہ ہمارے بزرگ کہتے تھے بوڑا بوڑا بولیں یعنی درمیانہ بولیں اس کا مطلب یہ کہ یہ درمیانہ پکا ہوا ہے یہ اس لئے اس کو بجا کے دیکھتے ہیں ویسے دکاندار اس لئے بجاتے ہیں وہ کہتے ہیں گاہ کتن سلی ہو جاتی ہے آپ خود سیکھیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے لو جی بسمیلا جی ماشاءاللہ جی سرلال ہم یہ پکڑا ہے ٹیشو پہلے دیکھیں اس کی کوئی آڈ سمیل نہیں ہے نیچر سمیل نیچر سمیل ہے اور یہ اس کو ٹیشو ہم نے لگایا اور ٹیشو کے اوپر ویسے ہلکا سا لال تو دیکھیں جو اریجنل کلر ہے کسی فروٹ کا بھی جو نیچرل ہے وہ ہلکا پھلکا تو آئے گا لیکن ہے کہ جو طرح لال ہو جانا یہ وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں سمپل ٹیشو سے آپ صرف ایکسپرٹ ہی دیکھ سکتے ہیں تربو ضرور کھائیں یہ سوپر ڈوپر فوڈ ہے اتنا سستا سوپر فوڈ جو کہ اتنی بیماریوں گینسٹ اور آپ کو اتنی صحت دے شاید ہی کو ملے خوش رہے آباد رہے بہت بہت شکریہ